لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ السلام اور ان کی اہلِ بیعت پر اسلام علیکم معزز خواتینوں حضرات مجھنا چیز کو آزم حسین کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دڑویش ٹی وی یوٹیوب چینل پیارے دوستو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ اثر پڑھائی تو پہلا رکو اتنا طویل فرمایا کہ ہومان ہوا کہ شاید رکو سے سر نہ اٹھائیں گے نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رکے انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچا زاد علی بن عبی طالب کہاں ہے حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہُ الکریم نے آخری صفوں سے عرض گیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن میرے قریب آ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الحسن کیا تم نے اگلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ نے مجھے بیان فرمائے ہیں عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں پہلی سب سے آخری سب پر جانے پر مجبور کیا کیا حسن و حسین کی محبت نے تجھے مشغول کر دیا تھا عرض کی ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا عرض کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزان دی تھی میں اس وقت مسجد ہی میں تھا پھر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ کے ساتھ تکبیر علاہ میں شامل ہوا پھر مجھے وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر چلا گیا اور جا کر حسن حسین کو پکارا مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے میں پانی کی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنی دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز رومال سے ڈکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور مکن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا میں نے نماز کیلئے وضو کیا پھر رومال سے تری ساپ کی اور پیالے کو ڈانپ دیا میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا اے ابو الحسن کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا ارز کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا پیالہ تمہارے پاس جبرائیل نے امین علیہ السلام لے کر آئے تھے اور اس میں حضیرت القدس کا پانی تھا اور رومال تمہیں حضرت مکائل علیہ السلام نے دیا تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکو سے سر اٹھانے سے روکے رکھا یہاں تک کہ تم اس رکت میں آ کر مل گئے اے ابو الحسن جو تم سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ اسے حلا کر دے گا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی المرتضی کررم اللہ تعالیٰ بجوہ الکریم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق آتا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بل ایمان فرمائے آمین سمہ آمین یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں پسند آنے کی صورت میں واقعہ کو لائے کرنا اور اپنے احباب سے شیئر کرنا مبت بولیے یہ واقعہ سننے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے احباب کے ڈیر سارا خیال رکھیں اور ان کا بھی جن کا خیال کوئی نہیں رکھتا اللہ حافظ موسیقی موسیقی